بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں حسن ملک اپنوں کے ساتھ سرویگ انجنی نیزانی فرمیشن پرین فرم سے آج میں آپ کو ورٹیکل کرف کلکلیشن کے مطالق چھوٹا سا پھلوگا ہم بتاؤں گا سمپل کلکلیشن ہے ورٹیکل کرف کی اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کے ضرور سبسکرائب کر دیجئے دے سکتے ہیں آپ ورٹیکل کرف ون ورٹیکل کرف ٹو اور ورٹیکل کرف تھی اس میں یلو سیل کے اندرہ آپ آپ کا سینٹر ورٹ جو ورٹیکل کرف ہوگی اس کی یہ کلکلیشن وغیرہ کر دے گا جس طرح یہ آپ کے سامنے میں پروفیل کو ادھر سے اوپن کر لیتا ہوں یہ پلان این پروفیل کی شیط ہے جس کے نیچے ادھر یہ نیچے پروفیل آپ کے سامنے ڈراؤ ہوئی ہوئی ہے اور اس کے سامنے اوپر ورٹیکل کرف ادھر لگیں یہ سب سے پہلے آپ نے پہلی ورٹیکل کرف کا ڈسٹنس اور اس کا الیویشن اس کے اندر انٹر کرنا ہے اس کے بعد سیکنڈ نمبر کو اوپ آپ نے آپ نے ویپی ایئیئیئیئیئیئیئیئیئیئیئیئیئیئیئیئیئیئیئیئیئیئیئیئیئidad کرنا چاہتے ہوں تو اس کی لیے آپ اس پروگرام کا اندر ورٹیکل کر پانچ یہ سیکن آپ اینٹر کریں گے� what기가 کا تیرہیسن ہے اور اس کا جو پیرہ ک 아주 اس جو اس stripped اور وسط کا elevation enter کر دینا ہے تو یہ آپ کو دردار میں اس vertical curve کی calculation یہ program کر دے گا تو یہ اس کا یہ method آگا input کا اس کا میں آپ کو بتا دی دیا ہے میں نے آپ کو تو آئے ہم اس کو input کرتے ہیں یہ آپ نے yellow cell کے اندر اس کے اندر یہ میں delete کر دیتا ہوں data آپ نے اس کے اندر just elevation اور اس کے ڈیز اور ادر vertical curve کی length لکھنی ہے تو سب سے پہلے آپ نے پہلے vertical curve اگر آپ کے پاس three vertical curves ہیں تو آپ نے سب سے پہلے vertical curve کا station zero plus two five اس کے بعد two and five point seven three اس کا elevation لکھ دینا ہے اس کے بعد second number کو اپر جس vertical curve کی آپ calculation کرنا چاہتے ہیں اس کا station zero plus one ninety اس کے بعد two zero seven point five two اس کے بعد آپ نے اس کی vertical curve کی length enter کر دینا ہے اس کے بعد third number کو اپر آپ نے اسی طریقے سے next vertical curve کا station اور اس کا elevation vp elevation آپ نے اس کے اندر input کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ کی یہ calculation automatic ہو جائے گی تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہم نے تینوں اس کے points ادھر input کیے ہیں تو نیچے یہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے سامنے اس کی calculation کے اندر سب سے پہلے vpc station یہ automatically calculate ہو جائے گا vpc elevation یہ آپ کے سامنے آ جائے گا آپ کو left right سیڈ پر sketch کو پہ نظر بھی آ رہا ہوگا اسی طریقے سے vpt elevation station یہ automatically اس کے اندر calculate ہو جائے گے اس کے بعد g1 اس کی calculation ہو جائے گی automatically minus four point nine six seven اسی طریقے سے g2 two point nine eight plus concern اندر ہے اس کے بعد ایم او یا ای اس کی calculation بھی آپ کے سامنے ادھر ہو جائے گی تو اس کے بعد آپ نے یہ ادھر required station آپ کا نظر آ رہا یلو سل کا یہ calculation کرنے کے بعد نیچے required station کے اوپر جسٹ آپ نے vpc سے لے کے vpt تک کا station آپ نے اس کے اندر input کرنا ہے تو نیچے آپ کا elevation vertical curve کے جو بھی ہیں وہ آتے جائیں گے اسی طریقے سے آپ نے جتنے بھی distance کو اوپر جو بھی آپ ایت سے آجنے اس کی input کریں گے تو وہ سارا کا سارا اس کا elevation نیچے automatically calculate ہو کے آتا جائے گا تو آپ نے اسی طریقے سے اس کو input کرنا ہے ان کے vertical کرنا اس کی calculation کے لیے اس کو اوپر data آپ نے input کرنا اور input کرنے کے بعد نیچے اس کے elevations جو جائے رہا سارے آپ کے سامنے آتے جائیں گے تو ایک بہت ہی simple سا easy program ہے گا اس کا فائل کا link میں description کے اندر رہ دوں گا آپ ادھر سے اس کو click کر کے download کر سکتے ہیں تو یہ آپ اسی طریقے سے ادھر سے جو بھی آپ pc point سے لے کے پیٹی point تک کا جو بھی data آپ ادھر yellow cell کے اندر required station کے اندر دیں گے تو نیچے آپ کا elevation automatically calculate ہو کے آ جائے گا تو اس کے بعد next program ہمارے پاس کہ اگر ہم simple اگر ہمارے پاس ایک vpc station ہے اس کی calculation ہم کرنا چاہتے ہیں ایک vertical curve ہے اگر ہمارے پاس vpc station اس کا اس کے بعد ہمارے پاس vertical curve اور اس کے بعد vpt station ہے تو یہ تینوں ہم نے اسی طریقے سے input کرنا ہے سب سب پہلے آپ نے zero zero جو آپ کا pvc station آ رہا ہوگا اس کا elevation اس کے بعد vertical curve جو center والی آپ کی کرو ہوگی اس کا آپ نے station اس کا elevation اور vertical curve length دے دینی ہے اور نیچے vpt station جو آپ کو drawing کے اندر دیا گیا ہوگا اس کا station اور اس کا نیوشہ آپ نے ادھر input کر دینا ہے تو جو input کریں گا تو یہ آپ آپ کا سامنے same to same اس کی calculation ساری ہو جائے گی اور ابھی آپ نے اس کے پاس اس کی جو جی ون اور جی ٹو سارا calculate ہو جائے گا ایم او اس کا calculate ہو جائے گا ایم او میڈ آرڈینیٹ یا ای ایکسٹرنا ڈسنس جو بھی آپ کی ٹائنگ کے اندر دیا گیا ہے تو اس کی calculation سنگل curve کے اوپر بھی اس طریقے سے ہو جائے گی اس کے بعد آپ نے ادھر سے اس کا just interval دیتا جانا ہے station کا input کرنا ہے yellow cell کے اندر جو ان سے بھی rd آپ دینا چاہتے ہیں اس کا elevation معلوم کرنا چاہتے ہیں تو نیچے اس کا elevation calculate ہو جائے گا میں امید کرتا ہوں یہ چھوٹا سا program آپ کو پسند آیا ہوگا میری چینل کو ضرور subscribe کیجئے اور میری ویڈیو کو like کیجئے اللہ حافظ